نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت حضرات اب آپ کے سامنے ملک العلماء سرکار حجد الاسلام جناب ملک اجاز سرنسیٹ بلا پرنسپل جعفریہ دارالوم جعفریہ کربلا خوش آف حطاب فرمائیں گے علماء حق کی صحت اور سلامتی کے لئے بلانتار صلوات خوش آف حطاب فرمائیں گے نا رئی سرنسیز نا رسول اللہ نرا حضر نرا حضر نرا حضر کیڑیاں کیڑیاں گلنہ دی کوئی میرے کوروزاد پچھ سی بھائی سٹیج دو تکے ہو رہا سب کچھ غلط ہو رہا جس دا جواب اے ہے بھائی سب کچھ غلط ہو رہا سروات پڑھو حضرت دفاع اللہ علیہ وسلم پھر بھی سروات پڑھو حضرت دفاع اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یعصی نعمہ العادون ولا یعذی حقہ المجتہدون اللہ یدرک بہدو الامام ولا ینا لہو غوش الفتن اللہ یلیش لشفتہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا امد ممدود فَطَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِعَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَبَتَّدَ بِالسُّخُورِ مَيَدَانَ اَرْضِهِ ثُمَّ صَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ نَبِيِّهِ خَاتمِ النَّبِيِّهِ وَعَالِهِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ المَعْسُومِينَ اما بعدو فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی کتابه المجید وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْبِ مُعْرِغُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ سَلْوَاتِ پَرْضُ خدا وَالَّذِينَ ایمان تو بعد کامیاب اور فلاح پون غالیا دے شفات دا ذکر فرمایا خدا فرمایا گڑیوں یا گپا کودے افسانے اور لوگوں دے جذبات بڑھ بڑھ کامن دے تخیلات نہ خدا فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ فَلَحَ پَا گئے کامیاب ہو گئے او مومن فی صلاتِهِمْ خَاشِعُونَ جیڑے اپنی نماز دے ویچ خضو و خشو رکھ دے جیڑے اپنیا نمازنو خضو و خشو دنال پڑ دے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ جیڑے لغویات تو عیراز کریں دیں مو مڑیں دیں کنڈ پھریں دیں وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ جیڑے زکاة دیں دیں جیڑے زکاة دیں دیں اس تو مراد عمومی انفاق ہے اس تو مراد او زکاة نہیں جیڑی غلات دی ہون دی ہے یا چوپایاں جو آجے ہوئے اس نو قرآن صدقات آتا ہے اور اس دے بارے صرف قرآن دی ہکایت جی او زکاة جس نو اسی زکاة آتے ہیں اسطلاح قرآن دے ویچ اس نو صدقات آتے ہیں اور اس دا مؤکد حکم ہے گیاروے پاریچ خود من اموالہم صدقتا اے میرا حبیب انہ لوگا دے مال دے ویچو صدقہ لے جی اس زکاة نو جڑی کنک جوازے بوندی ہے سمجھا رہی ہے گلدی ماشاءاللہ جی اس نوع دین صدقات اور قرآن دے ویچ اس واجب زکاة دیا دو آیتان ایک آیت وجوب دے وست ہے ایجاب دے وست ہے جو زکاة واجب ہے دوسری آیت مسرف دے وست ہے جو اس نوع کتھے کتھے خرج کرنا ماشاءاللہ جی وجوب ایجاب دے وست ہے خود من اموالہم صدقتا امر دسیگا علماء عربیہ سمجھ دیں اصول فقہ جانن والے سمجھ دیں جو امر وجوب دے وستہ ہندان پیغمبر دو تا واجب ہے جو لوگ اندہ کولو زکاة وصول کرے پیغمبر دو تا واجب ہے جو لوگ اندہ کولو زکاة وصول کرے تا لوگ اندہ واجب ہے جو زکاة دے خود من اموالہم صدقتا اندہ اموال دے بیچو صدقا لے تو تحرہم و تزکیہم بہا اندہ تطہیر اخلاق کر ماشا اللہ جی اندہ اوصاف نوپا کی دا بنا اگلی گل بڑی ہے جی بے جی خدا فرمیندہ جو ان اللہ و ملائکتہو یو سلون علی النبی جی اللہ تا فرشتے خدا دو تا سلوات بھیجے دے اللہ صلی اللہ علیہ سلوات رحمت پاک پیغمبر تے خدا دا کولو طلب کریں دے جی تا خدا رحمت فرمیندہ سنجھا یہ گلدی خدا رحمت فرمیندہ یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ و سلموا تسلیما اللہ اللہ صلی علیہ محمد و آل محمد یہ دویج اموم ہے اس دویج اموم ہے جتنی بار پڑھو جس لے بھی پڑھو نماز تو بعد پڑھو نماز تو پہلے پڑھو سمجھا گئے آیت جو اموم ہے کوئی تخصیص اس دویج نہیں آج ہتھ پڑھو تو ہتھ نہ پڑھو گر سمجھا ہی نہیں نہیں نماز تو پہلے پڑھو نماز تو بعد پڑھو سو بار پڑھو ہزار بار پڑھو ترہ بار پڑھو پنچ بار پڑھو گر سمجھا ہی نہیں بھی اگلی گر پڑھی ہے خدا سن حکم دیندہ جو نبی میرے تھے میرے حبیب تھے پڑھو سلوات نبی نو حکم دیندہ جو توں سلوات پڑھ زکاة دین آلے وصلی علیہم وصلی علیہم زکاة دین والین دوتے سلوات پڑھو فن سلاتک سکنن لہم تیرہ انہ دوتے سلوات پڑھنا اور زکاة دین والین آخنا صلی اللہ علیک انہ دا باستے سکون و اتمینان دا بائز انہ دا باستے سکون اور انہ دے اتمینان دا بائز جی تو انہ دوتے سلوات پڑھو علماء فرمہ دین جو مستحق بھی اگر زکاة لہرے ہووے کسی زکاة دین والے دکھو جی اس تے بھی واجب ہے جو سلوات پڑھے زکاة دین والے نو آکے ہیں جی جنہ لفظ انہ دنال بی آکے صلی اللہ علیک آکے بعض علمات فرمہ دین چونکہ خداوند عالم نے لفظ سلح استعمال کیتا لذا اسی نو استعمال کرنا چاہی دا اور زکاة دین والے نو آکھنا چاہی دا صلی اللہ علیک سمجھائی لگال دین جی مجتہد وصول کر رہے ہو مصاکین نو پہ چون واستے جی واجب ہے جو بھی سلوات پڑھے دین والے دوتے ہیں جی کسی مدر سے دا مدر اس طلبہ دا واستے ہیں زکاة وصول کر لے ہوئے اس دوتے بھی واجب ہے جو او دین والے دوتے سلوات پڑھے اور اس نو آکے صلی اللہ علیک خدا تیرو تیر رحمت نازل فرم خدا تیرو تیر رحمت نازل فرمائے ہیں اے خدا بندی واجبات جڑے ہیں ہنجھے تو سنجھنا سمجھو جو ہے جو معمولی جی ہیں گلہ یا انعادہ قائم مقام کوئی اور شاہ ہو سکتی ہے لکھ روپیہ کروڑ روپیہ کوئی مجالس تا خرج کر چھوڑے جی تو ہزار روپیہ زکاة دا نہ دے اس کروڑ روپیہ دے خرج کرن دا کوئی فائدہ نہیں جتنی ہدہ اہمیت ہے اتنی ہدہ نہیں سمجھائیے گلد حلال مال موارد مصرف دو تخرج کرن نال سواب ہوندہ حلال مال جی تا مال حلال ذرائد نال لے ہے ونجھے ہیں پھر اس لی زکاة اور خمس ادا کیتا ونجھے ہیں وقت اس لی کپڑے خرید کر کے تا نماز پڑی ونجھے ہیں تا نماز دا بیتاں خائدہ جی اس وقت سے جو لباس دا مباہ ہونا شرط ہے لباس دا مباہ ہونا شرط ہے تا لباس اس وقت تک مباہ نہیں ہوندہ جب تک حلال کماک ہے اور پھر زکاة اور خمس ادا کر کے اس نو پاک نہ کیتا ونجھے ہیں اس وقت تک مباہ نہیں ہوندہ تا اسے نماز پڑندنال نماز نہیں ہوندی جی تون پا وہ حج دوتا ہے جی نو خمس دیتا تا نظرکات ادا کیتی ہے باہنیا وقت پھریں آئی گالس سمجھائی جا گالس میں نو ساڑے مرہوم ڈاکٹر سید حصر علی شاہ دی گال یاد آ رہی ہے میں اس بندے نو ولی خدا سمجھتا ہوں جی میں اس بندے نو ڈاکٹر سید حصر علی شاہ نو ولی خدا سمجھتا ہوں اور بلا شک آئی ولی خدا جی جس دی زندگی نویج کال جا دے ویج پڑندہ با وجود اس دی تاریخ جنہ کوئی داڑی منامنہ آیا نہ قرآن دی تلاوت نو ترک کرنا آیا تا نہ کسی نماز نو چھوڑنا آیا جی زکاة دا بی پابند تا خمس دا بی پابند یہ انہ دی وفات نو صرف چار مہینے رہ گیا ہے وہ تا میں ہکلے بیٹھے آسے تا کچھ وسیعتا وغیرہ لکھوا رہے آئے فرما رہے ہیں جنہاں میرے پتر تا میرے بطریے میں نہیں دسیندے بیٹھے آئے تا میں یہ پتہ نہیں من کے ہے میں جاننا اور میری زندگی دے صرف اور صرف چار مہینے رہ گیا ہے میری زندگی دے صرف اور صرف چار مہینے رہ گیا ہے جی وہ اگل ہوئی چوتھے مہینے فوت ہو گیا چوتھے مہینے فوت ہو گیا ایک درمیان اجگال کیتی مہینے وقت ہے میں جنگلے دے خوابی ڈٹھا اتنا عالی شان محل ہے جو میں حیران ہو گئی ہے اور اس دے دروازے دو تپاردار کھڑے ہیں میں انکشش ہوئی ہے جو اے محل میں ویکھ لیں جی تو میں آکھا جائے ہیں میں ذرا دروازہ کھول کے ہیں محل تے ویکھن دے ہو ہاں تو ان آکھان اے محل ہے ڈاکٹر سیدہ سنالی شادہ اور اس تو علاوہ کسی ہور نو کھولن دی اجازت نہیں وہ آپ آسی تا آکے کھولے سیدھے وہ ساڑے انی چاک دے میربان ایک ساڑے بزرگ غلام رضا خان آج ہی دفعہ ستے تیار ہویا ہے وہ پہر ہی دفعہ میں گیا تو ساڑی سنگت آئی خوش آب گئے ڈاکٹر صاحب نے ملن واسطہ ہے ڈاکٹر صاحب فرمایا ہے خان صاحب جنہیں آپ نے مال نال پہ ویندے ہو حج دوتے یا کئی ہور دنے جی کو تاجیب دنانو ناکھے جی آپ نے مال نال پہ ویندہ ہو رہاں دے مال نال کدے ہو جنہا جی ڈاکٹر صاحب فرمایا خموش تے زکاة اس دوے چو ادا کیتے ہوئے نے جنہا نہیں کوئی نہیں کیتے ہو جنہا تو سیدھے پہ آدے ہو آپ نے نال پہ ویندہ ہو تو آڈا آپنا تے نہیں آپنا تے نہیں اللہ اکبر آپنا تے نہیں سمجھائیے گاہل نہیں آمد بندے کے ہی جی ڈی گاہل ہیں دل نے چو نکلے نا وہ بات اثر کرنی ہے جی خان صاحب عرض کرنے لگے جی میں پھر اس سال نہ ہوئے اندہ جی خموش زکاة ادا کرنے پیسے اتنا بچے دا نہیں جس دنال حاج ہو سکے جی آئندہ سال دی آمنی نو نار رلا کے تے مال نو پاکی زکر کے تے خموش تے زکاة دے کے تے اگلے سال ویسے اے جو ہوندہ اثر ہو گئے اندہ جی ایک ساڑے جنگ دے زاکرہ ہے جنگہ زاکرہ ہے بڑا زمیندار بھی والا ہے جی جدی طور دو تا کوئی ترہ چار مربع زمین ہو سا تو علماء دنال ویسے محبت ہو سا مولیم دیار شاہ صاحب کے بلد اکولوں مجلس پہ پڑھیندہ ہے جی موضوع صاحب فرمائے اوہ کرابت خان اے میں تیرے زاکری دا کمائے بے پیسہ کوئی نہیں ہے لینا بڑی گال لائی ہر کئی نو سمجھ آوے یا نہ آوے جی بڑی گال لائی اوہ میں تیری زاکری دا کمائے ہوئے پیسہ کوئی نہیں ہے لینا آخر لگا سرکار میں آج تو باہ دا کرے نام ہے آج تو باہ مجلس نہ پڑھ سا گال موک یہ میں کسے ہوئے گھڑے میں گھڑے ہوئے کسے نہ پڑھ سا آج تو باہ میں گھڑے ہوئے کسے نہ پڑھ سا میں زاکری نوئے خیر باد آکسہ تو سی میرے کل اپنا واسطہ پیسہ نو لیندے تو مدر سے واسطہ لے لیو میں زمیندار ہاں میری زمین دی آندر میں سروات پڑھو حضرت دی پاک ذات اِنہ واجبات نو اہمیت اِنہ واجبات نو اہمیت ہے نماز ہوئے جی زکاة ہوئے جنہاں صدقات آدھیں دوسری آیت ناندے بارے مسرف زکاة لیے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ اِن دوسری آیت ہے اُس زکاة دے بارے جسنو اسی زکاة تھا باقی رہ گئے قرآن لیے کسیر آیتاں اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَا اِسَارِيَا مُطْلَقِ انفاق دے بارے چن جیڑیاں مستحبات خرچنو بی شاملن فطرنو بی شاملن زکاة نو بی شاملن تَخُمَس نو بی شاملن خُنان دے چاہے اطلاق سمجھائیے گلدی اہمیت ہے نماز دی اہمیت ہے نماز نہیں دکی ہے کچھ بھی نہیں پاک پیغمبر کسی بے نماز نو مسلمان سمجھے ہوندہ نا اسی سارے مسلمان آس سمجھائیے گلدی یا انہا الفاظ نال ادا کرا اگر پاک پیغمبر نے بغیر نماز دے کسی دے اسلام قبول فرمایا ہوندہ بڑی موج آئی لیکن انجھ ہویا نہیں انجھ ہویا نہیں جس وقت خنین فتح ہویا اور مقابل قبائل نے میدان چھوڑیا محفوظ جگہ دو تا پوچن والے محفوظ جگہ دو تا پوچن طائف دے سردار بھی بڑے بڑے امیر بڑے بڑے تاجر تا بڑے بڑے زمیندار ہاں او بھی بنو ہوا زندے مددگا رہا ہے یہ شکست ہو گئی انہا مشرقین نو طائف والے تا جون دوڑے اپنے شار دویج پوچ گئے سال دا خرچو نائے کٹھا کر لیا شہر دا اندر پانی دے انتظامات اگو نائے موجود آئے شہر دے سارے دروازے انہا کارلے بند جو لشکر اسلام اگر آیا بھی سئی تا سال تو نبانا کوئی نہیں لذا سال دا خرچ دا اپنے اندر لے لیو جی پاک پیغمبر نے محاصر دا حکم دیتا جو گھیر لیو طائف لشکر اسلام نے طائف گھیر لیا اے محاصرہ جاری ریا وی دن تک وی وی دن پاک پیغمبر نے حسب عادت ایک صحابی کو لو پچھا جو حضرت پوچھ لیندے ہیں اگر جو پچھڑ دی لوڈ نہیں ہو ایک صحابی دا کو لو پچھا جو تیرا کی خیال ہے آلے طائف دے بارے آکھن لگا مولا اے نادی حیثیت لومڑی تو بات نہیں رہی جی جس رہے تاک تو سی جاندی کھوڑ دے بوئے تے بیٹھے رہو اے نبار نکلنا کوئی نہیں تو یہ نکل آئے تھا ساڑا بگاڑ کے لیسن لوگوں نے وہ سارے دن ہو گئے گرو آیا مکہ گئے فتح مکہ ہویا مناسے مکہ بجا لیا ہے پھر ہنین ہو گیا اس جنگ دی تھکان بیت ودوی دن ہو گئے ان محاصرے نو بال بچے باستا اوڈرے وی حسن انہا نجازت دے ہو ونجنے تا لطائف بار آئیتا انہا نوے خلسانجو ساڑے مقابلے کے مامین دا سمجھا رہیے گا حضرت حکم دیتا چلو ٹھیک واپس چلو واپس پہنچ گئے مدینہ چند دن گزرے آئے ایک وفت طائف دا اسلام قبول کرن واسطہ ہے خدمت پیغمبر جوارد مدینہ آیا یہ اسی مسلمان ہونے ہیں ٹھیک ہے یہ مسلمان ہونے ہیں چنگی گاڑنے ہیں دعوی ساڑھا دعوی ساڑی ساڑی اسلام پھر تو ہاڑی ساڑی لڑائی تے بھیڑ کیا اگر اسلام قبول کرن دے ہوتا چنگی گاڑ آکھنے لگے دو شرطہ اساڑیاں بھی ہیں نونا دو تغور و فکر فرمان یہ دس ہو آکھنے لگے پہلی شرط اساڑی یہ ہے بھئی سال تک یا دو سال آکھن اساڑے بوت نہ ترڑے آئے حضرت فرمائے دے نہیں اے نہیں ہو سکتا اسی کسی بوت نہیں بکات ایک لمحے اور لازے واسطہ رازی نہ تھوڑے جیت اللہ لتھے تصحی ہتنے ران دے ہو ہتنے ران دے ہو ہتنے ران دے ہو نہیں نہیں کوئی ناران دے دے آکھنے لگے پھر اے میربانی کر رہا ہے تسی آپ بنیا ہے سان بنن دا حکم نہ دے حضرت فرمائے دن چلو ٹھیک ہے بوت روڑنا لی عبادت اسی آپ پہی کارلسان تو انظامت نہ دے لیکن بوت تعلوی چھوڑے دے نا سمجھائیے گاڑ دی دوئی شرط کے آکھنے لگے آکھنے لگے ساری شریعت دو تعمل کرسان حاج کرسان زکاة دیسان جہاد کرسان حلال و حرام دی پرواہ بھی کرسان اے میربانی چھ کرو تے نماز چھ فرمائے ہو معاف جی بڑے امیر بندے انہوں نہ بڑے پیسے دینے آئے نماز معاف ہو بہن دیتے ہیں سمجھا گے بہت بڑے تاجرن بہت بڑے عرب دے زمیندارن علاقہ بڑا طائف دا آباد اس لے بی آتا ہن بی اے سمجھا گاڑ دی اس لے اسلام نو لوگاں دی بھی ضرورت آئی تے پیسے دی بھی لوڑ آئی اے نماز معاف سے فرمائے ہو ات حضرت نے دوئی گاڑ نہیں کی تھی جو تسی کے پہ آتے ہو مولا فرمائے دے ہیں میرے سامنے اٹھ بنیو میں تو آڈی طرف مرد بھیجے ساں جیڑا تو آڈے مردہ نو قتل کرے سی تا عورتہ تا بچہ نو گرفتار کر کے میرے سامنے لے آسی تسی کون ہوندے ہو بغیر نماز دا مسلمان بننا ہے ہاں دو بندے سے تڑپین فتح دی گاڑا ہی نا ایک بندہ آخر لگا مولا میں ہو سا دو آخر لگا مولا میں ہو سا حضرت فرمائے دے ہیں تُو ہو سی دن او ہو سی حضرت امیر دی طرف اشارہ کر کے فرمائے دے ہیں بے نماز دا قاتل او بیٹھا آہ 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 ساڑے مرد ہوتا ہے آہ 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 ٹھولا آہ ٹھولا آہ ٹوہ آہ آہ حکم آہ آہ گا سمجھا گئی ہے یہ پاک پیغمبر لمبی چوڑی گال نہیں کیتی حضرت فرمائے دیں تُس ہی کون ہوندے ہو بغیر نماز دے مسلمان پڑھن والے میں تو ہڑی طرف ہو مرد بھیجے ساں جیڑا تو ہڑی مردہ نو قتل کرے سی اور عورتہ اور بچے نو گرفتار کر کے تے میرے سامنہ لے آسے یہ دو بندے تتڑ پہن یک کے بعد دیگرے جو میں ہو ساں میں ہو ساں مولا فرمائے دیں نہ تو ہو سی دن او ہو سی حضرت امیر دی طرف اشارہ کر کے فرمائے دیں جو بے نماز داندہ قاتل آو بہت سبحانہ لہا سبحانہ لہا ماشاء لہا ہون کو شہدہ مولوی کیے کریں جی تو سٹیج تہاں خوش ہونا یہ نماز دی توہین کی تھی جی تینہ کھڑا رہا دیں ویسی جنت جتوں اصحاب کاف دے کتے کوئی نمازہ پڑھیا یا ہو لگا ویسی تو تو نہ ویسی سمجھائیے گال دی گال تو سخت ہے تو میں آدھر آنا تو کتہ نہیں تو انسان کتے دے خدا نمازہ واجب نہیں کی تھی سمجھا گئی ہے اصحاب کاف دے کتے دو تے نمازہ واجب کی تھی آئی اس دی ضرورت پہ گئی آئی جی تا صحاب کاف دے کتے دی نمازے آئی جو غار دے دروازے تے چپ کر کے بیٹھا رو ہے بھوکے نہیں متہ مشرقین نو پتہ لگ ونیا جو مومن اندر چھپے پہن اصحاب کاف دے کتہ گرن بے نمازہ آئی اس دی نمازے تیری نمازے فرق ہے فرق ہے آج اس دی تیری نمازے فرق ہے گال سمجھان دی پہ یہ ہے اس لی حکم آیا خدا دا جو چپ کر کے باہر نہیں جی وہ چپ کر کے بیٹھا رہی جتین خدا دا چپ کر تتو بول پوناسے جتین خدا دا بول پو تتو چپ کر ون جتین خدا بولنا حرام قرار دیتا جتین خدا چپ کرنا واجب قرار دیتا جی اتھین تیری زبان رک دیئے سمجھائی یہ گال اتھین تیری زبان رک دیئے اور کوئی نمازہ پڑھی آئی اور ہوندہ نا قدیب نماز تا حضرت امام حسین دا نال نارالدہ جی بے نمازج بھی کوئی روحانیت ہوندی ہے جو کئی اچھا پاسہ ویندہ ہے جی کوئی روحانیت دا کترہ ہوندہ آتے نمازی دے بچ ہوندہ جو کئی اچھا پاسہ ویندہ جی میں نے کہا اپنے الیلم دیگر بڑی یاد آرہی ہے جو ایاد ہے یادہ تنا کنا ماکم فنفوض فوزن عظیمہ سب دو بڑا عمل شہادت ہے سب دو بڑا عمل شہادت ہے یہ خواہش کریں دیں جو ہائے کربلادہ ویچ ہوا تاسی بھی تیرہ نال کام یاب ہوا پڑ دے نماز نہیں تمنہ شہادتی ہے یہ چوٹی جوانج کا ہاتھ رکھ دیں چوٹی جوانج ہاتھ رکھ دیں تو ترقی کر کے تو اگے رہو سمجھا یہ کہا دی ترقی کر کے تو اگے رہو تو سب تو بڑے عمل دیواد کر خواہش جی پڑ دے نماز نہیں سکتا رکھ روزہ نہیں سکتا کر حج نہیں سکتا دے زکاة نہیں سکتا تا دا میں جاں میں شہادت نوش کر یہاں کون پہ ملے دوں اتھے تیرے تو میرے جے تھوڑے آئے پیغمبرزادے نے کتنے ایک نصیب ہوئے اٹھا رہا تا آپ نے آئے جی اٹھا رہا ہاں تا آپ نے آئے وقت باقی پورے مدینے تو لے کے مکہ تا وقت کوفے تاک وقت کتنے اگلت دے آئے جی چورنجا شرف سمجھائیے گا شرف شورنجا جی تو ہن ہون دے تا وقت کے ہون دا یہ وقت بھی پتنے ہی نہیں ہون سوکھا کام دنے سوکھا کام نہیں اپنی تربیت کر اپنی تربیت دینی کر خدا دے خرائض اور واجبات نو ادا کرن دی کوشش کر چھڑی کوشش نہ کر ادا کر جی بغیر انہ چیزیں دے نماز ایک روزہ دو حاج ترے زکاة چار تخمز پنج ایمان تو باغ ایمان تو بغیر نا ایمان تو بغیر کوئی نہیں ہے نہ نماز نہ دی جی ان کوئی کلمہ شریعت مقرر کوئی نہیں کی تا جو اہنہ لفظ نو پڑھنا نے تہنہ لفظ نو دراؤنا نے اے ہے اظہار اعتقاد اظہار اعتقاد ہے پاک پیغمبر بھی کہنو اجنا یاد ہے جو انو با تو مسلمان پہ ہونا تھا پڑھ کلمہ نہیں نہیں یہ گل نہیں کسی دا آکھنا جو میتن اللہ دا رسول مندہ ہوگئی سمجھا ہے یہ گل دی اے چیزان اظہار اعتقاد دا وست ہے لا الہ الا اللہ اس اعتقاد دا اظہار ہے جو سوائے خدا دا کوئی معبود نہیں جی محمد الرسول اللہ اس اعتقاد دا اظہار ہے جو حضور صلوے کہنات اللہ دے رسول جی اگا علی ان ولی اللہ ناک ہے وسیع رسول اللہ بھی ناک ہے اے ایڈیاں وڈیاں گلنا دوئے کوئی نہیں اے دوئے گلنا ایڈیاں وڈیاں کوئی نہیں ولی بھی ہر کوئی سمجھ دا دا وسیع بھی سمجھ دا سمجھا گئی ہے جیڑ اعتقاد اور اس دا اظہار ایمان نو ثابت کرن دا اوہ ہے و خلیفت و رسول اللہ بلا فصل چڑھا خلیفت و رسول اللہ چھوڑنا بھی فضول ہے وہ دوئے بھی مندین خلیفت سمجھا گئی ہے گل خلیفت ہر کوئی مندہ سمجھا گئی ہے تیجی شیعیت دا اظہار کرنا یہ طبعہ تو انجہ کر یہ حضرت حسن مجتبہ کی تا با وقت وفات جی حضرت حسن مجتبہ نے با وقت وفات جس وقت اپنے پوندراز کی تین اپنے دنوں ہتھنوں اپنی رانہ دنہ لایا اور اپنی اکھی بند کی تین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ تو بات حضرت نے ایک آوائی بھی دیتی ہے وَأَبِي وَأَبِي خلیفت و رسول اللہ بلا فصل میرا بابا خلیفت رسول بلا فصل لفظ ابی استعمال فرمایا وَأَبِي اور میرا باپ خلیفت و رسول اللہ بلا فصل سلوات پڑھو حضرت دیپاہ واقع کربلا اساد پیشے واسطے نہیں ہویا جو اسی اس دا تذکرہ کر کے تا کمیندے روان تا رج رج کے کھیندے روان اس واسطے نہیں ہویا تا مکا چکا کے تا گھاڑ بنا کے جی مکا چکا کے تا گھاڑ بنا کے لوگ ہیں دے سامنے ہی جدت پیدا کر کے اے جو میں ناول لکھین دے انتے جو ایک پیشہ بنائی رکھ اس واسطے نہیں ہو یہ لٹیاں نہیں زہراد یہ دیں اور اتنا بڑا خرچ ہے جیڑا آج تو پہلے کوئی نبی بھی نہیں کر سک گیا یہ اتنا بڑا خرچ ہے جیڑا اس تو پہلے کوئی نبی بھی نہیں کر سک گیا جیڑا آج تو پہلے کوئی نبی بھی نہیں کر سک گیا جتنا گوشت منگ دی ہے میں دینا دس سے آیا آکھ حضرت عیوب نوا کے دس سے آیا تڑپ گیا ہے حضرت عیوب میرے اللہ انباس چا فرم ان میری عزت دا مسئلہ ان میری غیرت دا سوال ہے میرے مالک میرے امتحانات موقوف چا فرم ادھے انج نہیں زبانی نئے ساکھ ہے جو گوڑ بڑھے ہیں لیکن عملی طور دو تے انج کی تاست جو میرے اللہ تُو راضی ہو میرے یہ بھیڑے تدھیا نو بازارا دربارا نویج ننگے سر ویکڑا چانا اپنے دین واسطہ لیمت سابتو بڑھ دیگا سابتو بڑھ دیگا لوگ دا دے راندین جو اپنے تعارف کرینیاں یہاں جو سینانو میں کونہ میں کہن دی دھییاں میں کہن دی نواز سینیاں وات چیرے تو والا ٹین دی آج یہ ساری ہیں تو ہی نہ ہونی ہے رانیان حقیقتیں ہیں جو کربلا دے ویچو اپنے آپنو چھپون لگی آئی نا شام دے دربار تک چھپین دی گئی آئی جو کئی نو پتہ نا لگے جو کونہ کوفج داخل ہوئی آئی تاریخ نکھ دییاں کن لبی سات اردلہ سے آبی ہا اتنا گھٹیا لباس سے بیتانی کی تو اوز جو کوئی عورت بھی کوفے دی نسی جان سگے جو ایک کونہ ایک بی بی جو دختر علی نے بڑی قریب آئی ہوا دیا جس وقت میں شور دیا آوازہ سنیا چھت دوتا آئیاں خیرت دی حد ہو گئی ہے چاند بی بی آن جڑیاں بے محمل اور بے پلانا اٹھا تا سواراں چاند ساراں جڑے نیزیں دوتا سواراں اگلے اٹھ دوتا ہے کہ بی 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 بیٹھی ہے جس نے جھولی دے ویچے ایک چھوٹی بچی ہے یا دی دشمن دے خوف تو لرز دی ہے جھاٹ جھاٹ تو بات پانی منگ دی ہے میں پریشان ہو گئی ہے میں بار بار اس بی بی دی طرف ڈٹھا اور اس تو بات میں عرض کی دی ہے بی بی میں پریشان کر دیتا ہی اور تیری تشکل ہے لی دیوٹی دیدہ نارل دی ہے تیری تشکل ہے لی دی وڈی دیدہ نارل دی ہے فرمین دی آنا زینب و بنت علین اوہ علی دی اجڑی دی زینب میں اگاگا لنبی نہیں ہوئی جو اس نو بڑایا منج ہے اور پھر برات ساردی طرف اشارہ کر کر فرمایا جو اے شاہ شہیدان میرے براہ حسین بصر بازاری جو لوگ اندیں ساری جو کہندی لگ گئی ہے لوگ اندیں متھے بازار دی ہیں دیوارا نہ لگے رہے ہیں یا علا المکرے و یا علا الغیدر اوہ مکارو اوہ غدارو گے کی دنے لوگ اندیں چیخہ بلند ہو رہی ہیں سار جھکا کے لگ گئی ہے کہ اندیں دس اندیکے لوڑا اس جو میں کار البتہ اتنا ہویا جو نجانن والے عوام بھج بھج کے گلی ہیں دیوی چو بازاریں چاہ رہے ہیں اتنا بڑا موجزہ ہو گیا علی زندہ ہو گئے ہیں علی آلے بازار نو خطاب کر رہے ہیں علی آلے بازار نو جھنک رہے ہیں آگا ویدے آئے تھا ایک ننگیا سارے مزدور ہیں جڑی علی دیلہ بلاجی دنال آلے بازار نو جھنک رہے ہیں جو کوئی بہت بڑا سردار اپنی کبھی نہیں رہایا نو جھنک رہے ہیں گزر گئی ہے اوکھا کام آج ہووے علی دی تھی اور ابن زیاد جو ایک کمینے دا سامنے مانکہ کھڑی ہووے ہیں نہیں کھڑی ہوئی نہیں کھڑی ہوئی دربار دے ہکونے دے ویچھ ہٹ کے بے رہے ہیں ابن زیاد بار بار پشدہ اے ہٹ کے ایک پاسے بانوالی کون اللہ تی حفتہ ایم آوہا جس نو کنیزہ ہر پاسے گھیرے ہویا کسی نجرت نہیں پوندی جو دسے کون آخر کنیز مجبور ہوگا بولی ہے اور اس نے آکے آئے اجڑی اہلی دی وڈی دی زینت اتھے اس کمینے نے گستاخی دی زبان کھول لی اور میری آقزادی نے انہا لفظ اندھنا جواب دیتا اے بی بی دی کاما کئی ہور دا گامنا فرمین دی الحمدللہ اللہ اکرم بنا بے نبی یہی تمام حمد و ذات دی جس نے اپنے نبی دی نبوت آسان شرف بخشیا فاسق رسوا ہویا فاجر رسوا ہویا سکلت کو امو کی ابنا مر جانا اور مر جانا پھتر تیری ماں تیرے ماں تا مجروب ہے اے ہر کئی دا کامنا اے تھا بی بی دے درمیان اور ابن زیاد دے درمیان گل ودی ہے قتل دا ارادہ کی تاس پہلو دا بیچے کوفے دے رئیس عمر ابن حریش بیٹھا اوہ اکھر لگا تیری غیرت یا باپ دے گئی ہے تم مردہ دے قتل تو بعد عورتہ دے قتل تو بھی دل گیا توجہ ہٹا کہ سید سجاد ننال گلنا شروع کی تیاس اتھا گل ود دیئے سید سجاد اور اس کمینے دے درمیان سید سجاد دے قتل حکم دیتا جلاد لے کہ سید سجاد اٹھوڑیا اٹھوڑ میری آقا زادی اپنی جاہت نہیں ٹھر سکی ہے آقا اپنی گردن اپنے بدری ہے دیگردن دے رکھی ہے اور غر میں دی اگر آنا تک ساڑے خونہ تو سہر نہیں ہویا اگر پھر میں اپنے بیمار تو باہت زندہ رانہ پساد نہ کرے دی موسیقی